سب تو بڑا سوال ریکالتکت صاحب دے جددار نے کے لائسنسی ہتھیار نے جڑے اور رکھے جانا ہو تو ہنو بیانے ایک ہی کرکے دکھا ہاں گے مدہ فٹا فٹا ہنو سمجھا دیئے کہ یہ ہے اس بیان تو بعد پاہ میں مجودہ سرکار ہوئے مخمنتری سہبان ہون ویرودی ترہ ہون وہ سارے سوال چکریہ نے کہ یہ بے تو کاجہ بیان ہے اس دی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے اور یہ بیان جس وقت دیتا گیا وہ تھوڑا تیان رکھنا پہ گا میری پیریدہ دیوست ہے اس دن یہ دیتا گیا ج ایک صدا آتا ہے تو میری پیریدہ صدا آتا ہے جڑا وہ بہت اچھا ہے گا وہ بہت وڈا ہے گا ترم تے سیاست دو میں نالو نال چل دنے پر ترم ہمیشہ اچھا رہن دا اس موقع تے جددار صاحب والو دھتا گیا اے بیان کی اس سمیتے ٹھیک سٹیک ٹکڈا ہے کہ نہیں ٹکڈا کئی لوگ کہن دنے کی پنجاب دا محول شانتی پروک ہے گا اجے ہیاں سٹیٹمنٹس نے جڑیاں اجے ہے بیان نے جڑے وہ محول نو خراب کرن دی کوشش کر کرتے نے سو اجے ہے بیانا تو بچنا چاہید ہے خاص طورتے انہا شکس جیتا نو جو جو رول موڈلز نے جو بہت اچھا ستھانا تے بیٹھے نے جنا دا ایک ایک کہا سکھ قوم نو مننا پیندا ہے اجے ہی بیانا تو پرہیز کرنا چاہید ہے کچھ لوگ کہن دنے پر دوجھے پاس ہے کچھ لوگ اجے ہی بینے جو حمایت کرنے کی واقعی جو کے یوگ دے ویچ لائسنسی ہتھیار رکھنا کچھ گلت نہیں ہے پر اوہ لائسنسی ہتھیار تھو� نہیں ہوئے اسے تہیے ویچار چرچہ لے کے حاضر ہوئے ہیں سب تو بڑا سوال کے کی لائسنسی ہتھیار رکھنے چاہیے دینے کے نہیں رکھنے چاہیے دے سٹیٹمنٹ سب تو پہلے تو انہوں دکھانے کی کر کے پھر تو انہوں سارے مہمانہ نہ ملاوانگے سریعہ کالتک صاحب دے جتہ دار سہباندہ سب تو پہلے بیان کیایا ہر سکھ تلی شستر تاری ہونا سمیدی لوڑا ہے بانی دنال شستر ودیا لینی بھی سکھانے ضروری ہے گت کے بازی ت تلی شانے بازی دیا کلامچ نپون ہون اس تے علاوہ سکھ موڈرن لائسنسی ہتھیار قانونی طریقے نل رکھن دا یتن کرن سکھ بانی پڑھ کے بلوان پڑھن تنشیاں تو دور رہن دی لوڑا ہے اسریعہ کالتک صاحب دے جتہ دار دا بیان آیا سی جس تو بعد کئی طرح دے کنتو پرنتو کی تے گے اس تو کچھ ہی منٹا بعد ایک سٹیٹمنٹ آن دی کیا ہے مخ منطری پگواند سنگھ مان ہو رہا دی او کی کے اندرے وہ بھی سنا دنیا مخ جتہ دار سریعہ کالتک صاحب جی توڑا ہتھیاراں والا بیان سنیاں جتہ دار صاحب جی توسی سربادہ پلامنگن والی گربانی نو کرکر پچاندہ سندیش دیو نا کی ہتھیار رکھن دا جتہ دار صاحب آپ پنجاب دے وچ شانتی پائی چارک اتے موڈرن ترقی دے سنے ہی دیننے نا کی موڈرن ہتھیاراں دے ایک پگوانت ماندی سٹیٹمنٹ آن دیا ہے سی ایم پنجاب دی کوچھ ہی مٹا بعد اس تے علاوہ دوجہ پاسے کانگ دی پردان پنجاب دی پردان راجہ بڑنگ گھرانے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے سریعہ کالتک صاحب دے جتہ دار جی نو سنمر بینتی کردے ہیں کیوں دسن کسیخ نوجوان نو موڈرن لائسنسی ہتھیار رکھن دی ضرورت کیوں ہے سکھ پائی چار دے سب تو اچھے جس عودتے ہو موجود ہیں انہاں والو موڈرن ہتھیار رکھن دا صدہ سکھ پائی چار لکے سے گمبیر خطرے سبندی چنتا وداؤن والا ہے راجہ بڑنگ گھرانے کیا اددہ دی بھیان نہیں دینے چاہی دے انہاں تو دور رہنا چاہی دے سرنال خاص میں مان جڑو ہوئے نے اس پورے مددے گال بات کرن دلی سرنال گروہندر ٹرلو آگونے آم آدمی پارٹی دے جڑو ہوئے نے ایس ایس چنی صاحب بولارنے پجاب بیجے پی دے گورچارن سنگھ گریوال صاحب میمبر نے شرومنی گردارہ پربندک کمیٹی دے گورپ سندو جی بولارنے پجاب کانگرسے اندرپال سنگھ جی ڈریکٹر اوور سیز شیرگر گروہ گومن سنگھ سٹڈی سرکل بہت بہت سواگت ہے سارے ہی مہمانہ دا کیونکہ بڑی چرچہ دا وشا بنیا ہویا ایک اور سٹیٹمنٹ جڑی ہے اس سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایک اور گل جڑی ہے سری کالتکت صاحب لو کیتی گئی ہے کہ یہ سچکھن سری حرمندر صاحب دوچ ہون جڈا کیرتن ہوئے گا وہ تنتی سازان دنال ہوئے گا جتھے ہارمونیوم لائے جان دا وہ ہارمونیوم ہون چکے جانگے ہارمونیوم نہیں لگانے ادھے پیچھے لوجیک ہے دس ہی جارہ کی انگریز جو دو پاردوچ آئے سی تاں انہوں نے ہارمونیوم ہے جڑا وہ سچکھن سری حرمندر صاحب رکھا دیتا سی اور ہون تنتی سازان دنال تین سال دا اندر 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 راگی سنگھ ٹریننگ لینڈ تنتی سازان دنال ہی کیرتن کرنے اے ویسے ایک سٹیٹمنٹ ہے گیا پر ساتھا آئیدہ مدہ ہتھیارا مدہ ہے گا گھرچارت سنگھ گریوال سب تو پہلا میمبر شرومنی گردارہ پرمندک کمیٹی انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ لینے ہیں گریوال صاحب جڑا سری کالتکت صاحب والوں جتہدار صاحبان والوں اے حکم سنایا گیا ہے یا جو کہا گیا ہے انہوں تو اسی کس طرح دیکھ دیوں کیونکہ ساریاں ہی پارٹیاں پاویں یا آماد پی پارٹی ہوئے یا بی جے پی ہوئے وہ ایسا ویروت کرنے کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں کانگرس پہ ایسا ویروت کر رہی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں کئی سوال پوچھے جارنے کہ جتہدار صاحب نو جہا ک� ہاتھ آ رہا ہے کہ وہ سکھا نو کہہ رہے ہیں کہ موڈرن ہتھیار رکھو دو جی گل اے بھی سوال کیتا جا رہا ہے کہ اسی پنجاب دا ویچ امن قانون شانتی بحال رکھنی ہیں ایدانتیاں سٹیٹمنٹس نے جڑیاں اوہ پنجاب دا محول خراب کر دی ہیں ہرپی جی میں نو سٹارٹنگ میں چیپ کہنا پایا گا کی بڑا افسوس آیا جی پچھلے کچھ دنا تو یہ ورطارہ بڑی وڈی پدر تے ورت رہا ہے کہ جہدار کیانی ہرپی سنگ جی جہدوں میں کوئی گال کر دینے کوئی بچار دن دینے تے راج نیتے کے لوگ کو تے روٹنگاں جنور سیکھ دینے جیڑی کی گال میں نو لاغ دا کوئی چنگی گال نہیں آگی جیڑا جیکر تسی بھی سٹارٹنگ کیتا ہے کہ سنگ صاحب گیانی ہرپی سنگ جی کوئی بھی گال کر دیا اوہ پچھے کوئی نو کی لوجک گھندا چاہے ہوتے آسکو ہوئے چاہے سمیدنا سبند تو ہوئے چاہے سکھاں دے اوہ اکھنا سبند تو ہوئے یوکی ستیدینا سبند تو ہوئے ہمیشہ جیڑی یہ گالیا بڑی ناپ تو لکے کر دیا تے جڑا آج دا بیویڑا کھڑا کیتا گیا بہت بے لوڑا آیا تے بڑا میں حران ہے اس گال تے تو اسی اس گال نو سمجھ دے ہو کی سری کالتک صاحب دے جتے دار نے تے چھے میں پاس شاہ جی دا جڑا گرتا گدی دیو سا ہے تو اسی دیکھو کی سکھ جڑا تے ہاس آیا وہ دے میں چیک نویں ٹویسٹ آئی سی چھے میں پاس شاہ دی گرتا گدی دے سمید جی بابا بھٹا جی نے چھے میں پاس شاہ نو دو تلواراں پاہی نائی آسی کئی پلاکڑا تے آسکارے کان دیا جی ایک پہلا پاہ دی دجھے پاس ایک پاہ دی دجھے پاس پاہ دی دجھے نہیں بہلکول ایک سدانتک تاور تے جڑی یا میری تے پیری دیکھو جڑی پاکتی سی ہوتے نال شکتی دی جرورت سی کیوں کی پانچم پاس شاہ دی شادت ہون دیا جی ایک تک سا جا گیا تے میری تے پیری دی ہوتے گال کی تی گی تے گروہ صاحب نے ایک کیا کی گروہ دی خوچی رہنی ہے چنگے تھے آر تے کوڑے جڑے یا وہ ہونے چاہی دیا اور میں نے یہ دسو کی گروہ شہ میں پاس شاہ جی دا گرتا کتی دی پسا ہے جی شہ میں پاس شاہ دے ماندی یڈی گالا ہے جو سکھانو کئی انہیں سنو جے سنگھ صاحب نے کوئی بیان باجی کر دیا تے میرے لگتا کوئی فرق نہیں گا تے بڑے گروہ شد اے سگا چکا لکی یا کہ یہ کوئی تھیار رکھنا ہے تو لائسنسی موڈا چاہی دا ایک منٹ لوجک پچھتے نہیں کہ اس وقت ایک منٹ سنوڈو نا اس وقت سما کچھ اور سی اس وقت ساڑی لڑائی مغلان دینال اس وقت بڑا کچھ جہا سی گا جدو سمیتی ضرورت سی آج دے سمیتے وچ کی ضرورت ہے جڑا وار وار سوال کانگرس لو پوچھا جا رہے کی آج دے سمیچ دسو کی سکھ قوم نو کس تو خطر ہے سکھ نوجوانا نو سکھ مونڈیا نو کس تو خطر ہے کیوں اپڑی لائسنسی ہتھیار رکھنا اوڈو تا مننے آکی چلو سیگا آج کس تو خطر ہے نی نی میں سارے جڑے پینلیسٹا بڑے میری ستکار جو گا ہے میں گالو ایسے کرنی کیوں دا سی کئی دے دو پکھنے پہلا پکھتا ساڑھا پرمپرہ گت پکھا ہے کی تھیار رکھنا سکھاں دی جو میں کہتے ہیں اندیا شان علی گالا تے دو جا پکھےیا کی جڑی گال دے بارے کانگرس آڑے پر آجا بیجے پی آڑے پر آجا آم آلے پر آب پوچھ رہیا دو جا پکھ او بھی یہ ہوئیا میں نو جانتا ہے گال دس دن کی آج دے پجاب دے حلاد کس طرح دے نہیں میں بینتی کر کے پوچھاں گا بیجے پی دے سارے ساتھیانوں کانگرس بڑے سارے پر آمانوں کی آج دے پنجاب دے حلاد کینے جے پنجاب دا ڈی جی پی پرس کانفرنس کر کے پاوڑا سا بے گل کردے نے کی آج دے جڑے حلاد آیا انہاں حلاد آنے پر جڑے لائسنسیر تھے آرہا وہ اپنی سوے رکھیا واسطے رکھے جانے چاہی دیا دے دے نال دی نال وہ سرکار نو جڑا مجودہ گنڈہ دن تر چل رہا ہوا وہ سنو تھل پاوڑ واسطے سجاوک دے میں نے دسوں کی جے پنجاب دا ڈی جی پی ایک گل کردہ تے جے میری ایس گال چھوٹا دے میں ہونے ہی بند کردنا جیڈی ڈی بیٹ تے این آنوں مال لے نا میں انہوں ماتھا ٹھیک دنا میں جا آپ دے ڈی جی پی نے ایک گل کہی ہے بلکو کہی ہے پرس کانفرنس جی جی پاوڑا سم نے کلیر کٹ کئی ہے گا گولیا گولیا بلکو پھی سو ایس کر کے ایس کر کے دو جی میں گل کردہ دوسرا ساڑے بڑے ستکار جو کلتار سکری صدما پنجاب دے سپیکر نے تے پچھلے دنی جڑا جو کیپٹن صاحب دی سرکار سی تے وہ دو بیان آیا کیپٹن صاحب دا کہ جی پاکستان جائے گا بندہ دے شیک انڈی آتمادی ہو کے آئے گا تے بڑا سوڑا میں نے لگیا چنگی گا لگیا میں آج بھی ستکار رہا تھا سندما صاحب سندما صاحب نے کیا کیا تھے آر سکھانے پیر نے سندما صاحب رائیلی دے کاغو نے آج تے ہم سپیکر نے جی او نا دے بیان نو تُسی گلت ٹھارا دے ہو تاں ہی میں سارا کوش جان تو اڈا میں منی نو تیارا دیکھو جی سنگ صاحب ایک گلت کے لئے تاں ہوں گلت کے لئے لائسنسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ایکشن اللہ بھٹا بھٹا رہا تھا گریبال صاحب ایک منٹ آیا میں تیلو صاحب تو ریکشن صاحب گروبندر تیلو صاحب تیلو صاحب جڑا جدار صاحب انہیں بیان دیتا ہے اس کی مخالفت ہاں جی میں لینے جواب مخالفت مخمتری صاحب نے کیوں کیتی ہے تو انہوں اتا دا بیان نہیں دینا چاہیدہ سی گا تو انہوں اتا دا بیان دینا چاہیدہ سی تیلو صاحب گروبندر تیلو جی میری آواز آ رہی ہے تو مخالفت مخالفت مخلص فرمدر تیلو ایسے پنجاب دے بلکل شانک میں ماہول ہے ہتھیاراں دی گل جدی ہے شروع تو شیویں پاتچا نے جس طرح رکھی سی وہ چلی ہون دی سی جڑے لوگ امرض شاک دینے امرض پان کر دینے انہوں نے اپنا ہتھیار لڑ سوائے رکھیاں واسے رکھ سک دینے لیکن ایسے پنجاب دے میں جو کوئی ایسی کہا نہیں بجائے شروع نہیں گتا رہا پرمیٹی نے سکار جو ممبر سہوان اس گلتے جور دین کہ بی جی پی صاحب نے آ کیا کلتار سنوہ جی نے آ کیا ہی کہا سکھ تا اندر پر ہتھیار رکھنا جینا ہے وہ چھان سمجھا جانتا ہے جو کوئی شک نہیں لیکن گیانی ہار پلیس سنگ ہونا وہ وچیشتا ہوتے اس بارے ایک تیارتیا کرنی ہے ایک بیان دینا تے سکھ قومنو سندیج دینا کے لائسنسی ہتھیار رکھن جنہیں کا ہتھیار لوکا کوئی ہے جو پجاب دے جہاں سکھاں دے پہلا بھی ہتھیار موجود نے جنہیں پجاب تو بار رہن دے نے انہیں گوڑی لائسنسی ہتھیار تقریبا تقریبا یوپی دے بیہار دے وچ ایمپی دے وچ جس سے بھی سکھ رہن دے نے اپنی سویہ رکھیاں باتے انہیں رکھے ہوئے لے خاص کر کے چوراسی تو بعد ساری سکھاں نے جنہیں بار تھی جب کتے بھی رہے دیتی جنہیں لائسنس بڑھا کے ہتھیار لے سکھے لے کر گیانی سے ہرپی سنگھوں نے نہیں سی ہے سوڑے ایسی کو بیان دے دی لوڑ کیونکہ پرمپرہ کتا ہوتے چل دے ہوتے چل دے ہوتے لے بیان دیتا ایک نوی ترہ دی چرچہ کھیڑ دیتی پجاب دے سوڑے چل سوڑے چل دے کے لائسنسی ہتھیار کانونی طورتے کوئی گیا رکھنی ہوئی کوئی گیا رہی کانونی طورتے لائسنسی ہتھیار کنے دینے تھوڑی سرکار نے سب کچھ چلدہ ہی آیا بھی تیتا وشیش ٹپنی کرنے دی ضرورت نہیں سی جتا نو بھی لگتا ہے کہ سب کچھ چلدہ آ رہا سکا تیتا نو لگتا ہے کہ سی ایم صاحب دو ٹپنی کرنی چاہی دی سی نہیں سی ایم صاحب نے ٹپنی صحیح کیتی ہے جی وہ سوپے دے مکھی نے سوپے دی سرکار کے لوگ دے نے انہوں نے پتا ہے کہ لائٹ آوٹر کس طرح مینٹین کرنا پنجاب دے وچھ لوگ کا دے وچھ اس طرح دی پڑھ کارڈ پیدا ہندی ہے جدو بھی کوئی وٹا آگو چاہاں کوئی وٹا جسے دار اس طرح دے بیان دے وچھ لوگ کا دے وچھ اک طرح دی ہتھیاراں پتی اپسار جی پیدا ہندی ہے لوگ پجنر دے وچھ پہنے کے سنو اکال تاک صاحب نے جسے دار صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہتھیار لاؤ فرانہ کرو ٹمگا کرو لیکن پنجاب دے میں چاہتی کتلوں کاراں تھے بینا مجھے چھوڑے دی گلتے گصہ کسی سے کنٹرول دی نہیں ہوتا جنے کرے ہتھیاراں ابڑے کر دے پروار میں مارکے کہاں لنگ دا صورتہ برد ہے اینا گلنا دے خیال رکھا جانا چاہیتا ہے بینا لوڑ تو بھی ہتھیار نہیں کہ ہمیں سنگھ ہتھیار پاکے چلو ٹھیک مدب جے ہتھیار سنگھ صاحب نے جہاں سنوڑنی گربارہ پرمدر کمیٹی نے پجار دے میں سے جہاں دیش دے میں سے واسرے سکھانے میں سے سکھی پرتی پیار پیدا کرنی لوڑ ہے کنے ہجارہ لکھا کروڑا سکھ نے جیڑے دیکھو میں بھی داری کرنا اور ہور بھی جیڑے سنگھ سہبان لوہ احضاب پرچار کرنا چاہیتا ہے کہ سکھی روح پرخولت کیتا جائے چلو چلو جتا جواب میں گریوال صاحب تو لاؤں گا تو اسی ہولڈ کری رکھو آپ گریوال صاحب تو بھی جواب لاؤں گے ایک وار فٹا فٹا میں سارے سارے انتر ایکشن لما پر اکھیر دوچ گریوال صاحب کو پھر دبارا جا مانگا کیونکہ آمات بھی پارٹی یہ کہن دی کہ اس نال پڑکا ہٹ پیدا ہون دی ہے پنجاب تو محول خراب ہو سکتا ہے کہ جتہ دار صاحب نے سانو کیا ہے تو سانو ہون ہون ہتھیار لینے ہی پیڑنے یہ یاد رکھو گریوال صاحب تسی نوٹ کرنا نوٹ کر لو ادھا جواب میں تھوڑ تو لاؤں گا گورب سندو راکول چل دے ہیں گورب سندو جی تھوڑے آگو پنجاب دے پردان نے بھی کہا کہ سریع کالتکت صاحب دے جتہ دار صاحب نوے دسن کہ سکھا نو کس تو خطر ہے تے ہتھیار کیوں رکھنے چاہیے دنے تو نو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے سکھا نل جڑیا مسئلہ جسے دار صاحب نے سندیش دیتا ہے جی تے اے دے ویچے تسی ساری سیکس پینلسٹ لہنے چلو یہ سب تو کوئی بی جے پی تو جا کوئی آمادوی پارٹی تو ہور پینلسٹ لہن دیتا ہے اس سے شاید انہا نال کسی طرح دا بھی اپنا انہا چکس تر امبارے ناغیان ہوندہ جی پہلی گل گھرے وال صاحب دی میں کہنی چوننا دسنی چوننا ہے بھی ٹھیک ہے میں جسے دار صاحب دے بیاننا جے انہا نے میری پیری دے دن سے بیان دیتا ہے تاک ٹھیک ہے ہر صرف کوڑے ہتھیار ہونا چاہیدہ ہے جو آج دے حالات نے او دے اکارڈنگ جو آپ پچھلے دو تین مینے دو مینے دی سرکار سے دیکھتے ہیں لوکانچ جو میں سیم دا محول ہے اس طرح جسے دار صاحب دا بیان بلکل ٹھیک ہے ہر کسی نو سیلک پھینٹ دے لئی ہتھیار رکھنا چاہیدہ ہے دودھی گل گھرے وال صاحب نے کہا ہے پی شان والی گل ہن دی ہے سکھان دی ہتھیار رکھنا میں انہا نل سیمت نہیں ہے گا جی جسے دار صاحب نے جیڑی گل گھرے وال صاحب نے کہی ہے پی جسے دار صاحب نے تاہی سندیش دیتا ہے بھی شان ہے سکھان دی ہتھیار رکھنا تاہی بلکل گلت ہے کیونکہ آج دے نوجوان نے سندو صاحب سندو صاحب راجہ بڑننگ پھر جو کہہ رہا ہے تو اسی کہہ رہے ہو کہ سیلف ڈیفینس تالی ہتھیار ہونے چاہی دیں چاہی دیں پھر ایگل تو سی اپنے پردان صاحب نو سمجھا دے ہو کیونکہ پردان صاحب تاہ پچھرے نے کیوں ہونے چاہی دیں کس نو خطرہ ہے سکھانو کس تو خطرہ ہے میں ایک دیکھو میں تو انہوں ایج سے سکھ ہون دین اچھے کے گل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیان دیا نہیں جرورت نہیں تھی کونکہ یہ کومن جیا بیان ہے جسے دار صاحب تک سکھانو کام رہے ہیں جن کا سکھانو کام کے رہے ہیں اس سے کام کر دیا ہے کہ انہوں کو بیٹر جیڑا دیش دینا چاہی دا صاحب بہتر ہی نشیات دیتا ہے اس کے سب کو بھی جوڑی دیتا ہے سب تو میں جو کوام سندے ش دیندے کہ آج پنجاب دے ہو جو ہوں جو ہوں کسے بھی میک میں دے ہو ایس لابی دیکھ لو کہ میرا نہیں خیال جادے جڑے ہور پرما تو افسر نے ایس لابی دیکھ لو کیوں کہ اوہ دے وچہ ٹیسٹ پاس کرنے پیندے نے ٹھیک ہے اپنا یپی ایس دب کلیر کرنا پیندہ آئیس دب کلیر کرنا بہت ہونو بھی لگ دا ہے کہ بیان سمیتی ضرورت نہیں سی اتا دے بیان نہیں دینا چاہی دا سکتا ہے آئیلٹس آئیلٹس کروا ہاں سمیتی ضرورت نہیں سی چلو ٹھیک ہے سمیتی ضرورت اور بیان نہ دیئے تا بڑا چنی صاحب تو بھی ریکشن لے چنی صاحب تو بھی کریکشن لے چنی صاحب آم آدمی پارٹی دا بھی ریکشن آگیا کانگرس آگیا بیجے پی اس مددے تک ہی سوچ دیا کیونکہ تسی بیان سوچ سمجھ کے دیو کیونکہ بیجے پی دا آر ایس ایس دینال جو رشتہ ہے گیتے آر ایس ایس بھی ہمائیتی ہے ہتھیار رکھن لئی شستر تا پھر اوہ جے کین جے اوہ کرن تا ٹھیک جے ادھروں کے سنے کوئی ادھن دی ہدایت دی تا ہوں بری ہوگی نہیں ہر پی جی گالے ہگی ہے کہ دیکھ کو جیڑا لائنڈ آرڈر ہوندہ ہے سٹیٹ دی سب تو پہلی تے بیسک فنڈامنٹل ڈیوٹی ہوندی ہے کہ جیڑا لائنڈ آرڈر انہوں مینٹین کرنے ہیں اور جے کوئی سرکار لائنڈ آرڈر مینٹین نہیں کر دی تا انہوں اک بھی دن جیڑا سطح دے بچ رہن دا حق نہیں ہوتا نا ہی انہوں دا ترمکہ دا بھی وہ سرکار دے بچ رہن جی اے دے بچ بھی کوئی شاک نہیں ہے گا کہ پچھلے سمجھے دے بچ جیڑی لائنڈ آرڈر دی سیچویشن ہے گیا ہے وہ آپ دی سرکار بللوں پر کمانتمان جی دی سرکار بللوں نہیں ٹھیک رہی پر اس طرح نا جیڑا جہتیدار صاحب نا بیان آنا ہے وہ ہمیشہ ہی بڑا سیریسلی لوگ لہنڈے نے ساری سکھ جگت سیریس لہنڈا ہے اور وہ ایک دیشت دا محول جیڑا ہے گا وہ پیدا کر دا ہے جیڑا کے ٹھیک نہیں ہے گا جیڑے جہتیدار صاحب نے بہت پڑے لکھے پی ایچ ڈی نے جی اور بہت سرمچ جگہ تے بیٹھے نے جیتھے بابا بھڑا جی بھی کسی میں بیٹھے نے انہوں نے چاہید ہے کوئی چنگی سے دیں جیتے آل ساڈی جیڑی سکھی ہے وہ دے بیچ وادہ ہوئے اور تُس یہ دیکھو بھی میرے بار کے بندے جا جیڑے ہور بندے نے جیڑے سکھ ترم دے بیچ سکھ فیملیاں دے بیچ پیدا ہوئے نے انہوں نے بھی ووٹنگ دا رائٹ نہیں ہے جیڑے سکھ سکھزم دے بیچ بلیف رکھ دے لے اور سکھزم تو باہت جا بھی نہیں سکتے جانا بھی نہیں چاہیدہ انہوں نے بھی ایک ووٹنگ دادکار نہیں ہے تے ساڈی جیڑی ایس جی پی سی ہے وہ دیاں بھی الیکسٹین سے نہیں ہوئی ہیں جی سو میں کہاں گا کہ اس جیسے دا صاحب نے اہو جیاں گلنا کرنیاں چاہیدھی ہیں جی دے انہال سکھ تارم ہور ودے فلے اور جس طرح ہی ساڈی بانی ہے مانس کی جات سبہ اک پہچان وہ اول اللہ نور پایا قدرت کے سا بندے اسی دنیا دا سب تو وڈہ تارم بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ساڈہ ایٹیز چنی صاحب میرے دو سوال جیڑی ساڈی جیڑی وراثت ہے گیا چنی صاحب میرے دو سوال دو سوال اسی نہیں بان پا رہے چنی صاحب تسی تسی آئی ایس آفیس آر رہی ہو ایک کو آ رہی ایک کو آ رہی میں ایک کو ٹھیک کرتا ہے چنی صاحب میرے دو سوال نے پہلا سوال یہ ہے کہ تسی ایک آئی ایس آفیس آر رہی ہو تو اسی اوہ سٹیٹمنٹ دو تسی چنگی طرح سنو تے سمجھو وہ کہہ رہے نے کی لائسنسی ہتھیار قانونی طور تے ایک کدے ہاتھ ہوندہ کی تسی کہہ رہے کہ پڑکاہٹ ہو جے گی لوگ فٹا فٹا ہتھیار خریدن لگ جنگے ہتھیار تا تاں خریدن گے نا جے لائسنس ملے گا تے لائسنس دینے سرکارہ نے سرکارہ نو لگدہ ہوئے گا کہ اس نو ضرورت ہے کیونکہ انو لوجک دسنا پہ گا کہ انو ہتھیار کا دیستے چاہی دینے تاڑی جان نو کتھو خطر ہے او دسنا پہ گا تاں تا انو ہتھیار ملن گے مطلب جیتا تسی اس بیان نو صرف تس صرف سیاست نال جوڑ کے دیکھنے تاں یہ بیان بہت بڑھا ہے جے کر لوجک دینے جوڑ کے دیکھنے تاں یہ بیان کو خاصا اثر پاندہ نہیں ہے جو یتھارت دینے جوڑی ہوئی گال ہے اور دوجی گال میں دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بڑیاں سارے ہور جتھے بندیاں اس بیان دی سمرتن کرنا یا نہ کرنا میں وہ گالتے نہیں جا رہے ہیں پر ہور بھی بڑیاں ساریاں جتھے بندیاں جو گاہیں بگاہیں ایدندیاں گلنا کر دیاں رہے ہیں کہ تسی فلانا ہتھیار رکھو تسی فلانا ہتھیار رکھو تاں ساڑھی چپی کیوں ہون دی میں دکھو جڑا ہتھیار دی گال تسی کہہ رہے ہیں وہ ایک قانون تھوڑا رائٹ ہے جس بندے نو بھی لگ دا ہے کہ میری جان نو میری پروپٹی نو خطرہ ہے گیا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس تے اوپر پروپر پلیس ویریفکیشن ہو کے جڑا لسانس ہے گیا ہے وہ ڈسٹرک میجیسٹیٹ جا جس تا جڑی بھی کامپیٹنٹ آثورٹیاں دے دیا ہے میں نے وہ دے وچ کوئی جڑی ہے گیا ہے پرولم نہیں ہے گی اور ہونا سی اکیمی صدی دے وچ ہے گیا ہے ہر بندے نو ویسے ہی پتا ہے بھی وہ دے کاروبار دے مطابق دیاں دشمنیہ دے مطابق انو ہتھیار دی لوڈ ہے جا نہیں جسے دا صاحب نو ایک ان جنرل اپیل کرنی جڑی میں سامجھا بھی لوڈ نہیں ہے گی اور نہ یہ ہو جی اپیل کرنی چاہیے دیا کیونکہ لوگ بہت سیانے نے بہت سامجھا رنے اور جے آپاں انسیسلی لوگ کا نو گائیڈ کرانگے بھی تھیار رکھو تھیار رکھو تھیار رکھو اے دا دیکھو اتھیار پہلی گار دا لینہ آسے پیسے چاہیے دیا پھر ہو دی راکھی کرنا واستے سانو بندہ چاہیے دیا پھر اتھیار چلے ابھی مارا نا چلے ابھی مارا اور سانو اے ہو جی ہے چیزیاں تو گریج کرنا چاہیے دیا جنہوں لوڑا ہتھیار ضرور لوے رکھے آپ دی لسنسی اتھیار ٹھیک ہے چلو میں واپس ہے نا تھوڑکل دو گلہ تسی درشکہ نے بھی جرور نوٹ کیتی ہے ہونی ہے گورو سندو حران دیوی گلہ اور ایس ایس چنی صاحب دیوی دو میں مندے نے کی لائن ڈ آرڈر تھی سیچویشن بہت خراب ہوگی ہے پنجاب دے لائن ڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو رہا سندو صاحب بھی کہنے دینے کی سیلف ڈیفینس تلی ہتھیار ہونا ضروری ہے پر اے بیان جتھے دار صاحب نے دیتا ہے اس کر کے مڑا انہوں نے بیانے نہیں دینا چاہیے دا سیگا میں واپس آ جنگا اندرپال سنگھوں روک لینے اندرپال سنگھ جی تسی سکھی دے فلسفے نو چنگی طرح جانتے ہو صدانتہ نو چنگی طرح جانتے ہو بڑا پڑیا بھی ہے تسی کی واقعی اے گلتوں گریز کرنا چاہیے دا سیگا جتھے دار صاحب نو اے گل نہیں کرنی چاہیے دی سی سارا ربی سنگھ جی میں نے بڑے دکھنا رہا تھے افسوس نہ کرنا پہ رہا ہے کہ میرے سارے سبکار جو پینلسٹ جنہیں بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی دے پلیٹیکل اینگل تو بول رہے ہیں اس پاک دی جڑی تحاسک پاک ہے جا صدانتک پاک ہے جا پرمپراغت پاک ہے ان چون دی کوشش کسے نہیں کیتی جو دوں میری پیریدہ صدانت جو میں گریبال صاحب نے حوالہ دیتا ہے یہ میری پیریدہ صدانت کیوں اپ جیسی گروہ ارجن دیو جیدی شیدی تو بعد جو دوں گروہ ہرگوبین صاحب نے گروہ گائی تلک لگایا گیا نارملی جڑے تلک لگ دے سی اور ناریل دے نار لگ دے سی پر پہلی باری بابا بڑھا جی جیڑے کے دربار صاحب سچکان شیرمندر صاحب دے موگ گرانتی صاحب انہاں نے پہلی باری انہاں نو دو تلواراں پائیا تے او کالتک صاحب دی سرجنا ہوئی تے انہاں دے سامنے جیڑی گروہ صاحب نے جیڑے رویتی ششتر کوڑے لیاؤن دی پیٹا ہوا لیاؤن دی سنگتہ نو دیش دیتا سی یہ اتیاسک حوالے ہیں پھر جدو اسی روج پڑھ دے ہیں بچپنتوں واسکرپان کھنڈو کھڑگ تپک تبر ارتیر سیپ سروحی سیبی یہی ہمارے پیر یہ ملگینہ انہوں سارے انہوں سی پیر کے ہیں جی تسی جیرے میرے صدقاری ایک پینلسٹ ہیں میں انہوں چاہنا بھی جرور جنہیں تخصہ بانتے ہیں جرور جان تو جا کے ویکھن کے جدو ہوں تو اسی انہوں دی بنتر دیکھو ششتر سامنے رکھے ہوں دے گروہ گران صاحب دا صور سائیڈ تے پرکاش ہوندہ ہے جی اسی اسی ششتران دی پوجا کر دیا ششتران نو متھا ٹیک دیا روج اسی شام نو ششتران دے تحاسک جڑے ششتر ہیں ہوتے گروہ صاحب باند دے جا گروہ صاحب باند نال سبندت سنگہ دے تحاسک ششتر ہو شام نو سنگت نو درشن کرا کے ایک پریر نہ دیتی جان دی ہے کہ ششتر گروہ صاحب لے کیوں اٹھائے ہمیں بچ بچ تکشری کیسکر صاحب جان دا سی تے گیانی شرم سنگھ جی اتھے جتدار ہندے سان تے کو بہت پیاری ہمیںشہ کفتہ پڑھ دے ہندے سان ششتر دکھانویلے ہمیں جتا دنیا جب تیرے نے ششتر ہمیں لگ دے نے پیارے کے تیرے نے ششتر ہمیں انہوں ششتر کیوں پیارے لگ دے ہیں کیونکہ ایک کرپان ہے تلوار نہیں ہے ایدھے کرپا شامل ہے ایک کرپان مجلوم دی گو گریب دی رکھیا لی اٹھے گی کسے انہوں جروانے دی پکھیا لی اٹھے گی گروہ گووین سنگھ نے جتا ہوں کیا تھی نا کہ ترمت چلاون سن تو بارن دوست سابن کو مول پارن اجڑا گروہ صاحب دا سندیش اسی جفر نامہ پڑھ دیا جتا انہوں نے کہا چون کار ازمہ ہیلتے در گجشت حلال است بردن با شمشیر دست ایک ہیر لاتے آ رہے ہیں جو سارے ہیلے وسیلے گل بادے ختم ہو جانا پھر کرپان دا چکنا جائز ہے اے اے ستحاسے پاک انہوں میں پینل سنو بنتی کرنگا کہ تسی تکسہ مان جاؤ سارے تکسہ مانتے ششتران دی جیڑی پوجا ہون دی جان دی ہے ششتران ہوں شام ہوں میں جیڑی گل حبیجی ایک سکر میں گل کرنگا ششتران دا پرکاش عام گردواریج بھی ہوندہ ہے اوہ سامنے بھی ششتر رکھے جاندے ہیں یہ لوجیک ہے کہ ادھو تا ضرورت سی ہتھیاراں دی ادھو ششتران دی ضرورت سی پر آج دے سمید بچ ششتران دی ضرورت کی ہے کی ضرورت ہے کہ آج کڑے ساڑے تے مغل اٹیک کرنے آج کڑے آندینے کی لیکت تونتور جانگے وار وار لوجیک ہے دیتا جاندہ میں اس لیے سوال پچھ رہے ہیں ششتران دا بھی روپ سروپ بدل دا جیج لائسنسی ہتھیار تو سی کرپان دی گلتا جددار صاحب نے نہیں کیتے انہیں لائسنسی ہتھیار وچ بین سمجھ آندہ ہے کہ کس دیو گل کرنے کیوں دی ضرورت ہے بلکو جی جدو تو سی موڈرن تریقے دینا لوگ کا سامنا کرنا ہے جی سامنے آج دکھو آج اس رکھیا دی پامنا لوگ کا چھا ہے کوئی پتہ نہیں کدھو تو انہوں رات نو آکے تو آڈے کار دے وچ تو آڈے دکان تے تو آڈے مکاں تے تو آڈے بیجنس بینک دے وچ اکافی سیڈلڈ ہوئی نہیں ہو اٹھ کے چار گینک سر اٹھ کے آکے تو انہوں لوٹا نہ سکتے ہیں پیچھے جانے شیڑیاں نے چھاٹھ کے وی دا گریڈو سابسٹیشن لوٹا لے آپ باقی تا تو چھڑو مطلعہ اس وقت اپنے آپ ہیوں کہہ رہے ہیں بھی سیلپ ڈیفنس اداد کا آرسانو ہوں دکھو میں آرمی چھوپی سر رہا ہے جدو جانگ لگ دی ہے جننے بارڈر ایریے دے سیولینز ہندے ہیں انہوں اس وقت ششتر چلاؤن دی ٹیننگ دینڈ دا حکم ہندہ ہے کہ انہوں ششتر چلاؤن دی تاں کے آرمی دی سیکنڈ لائن اوپ ڈیفنس بن کے کام کرنے اس ایس جڑی جرورت نو تی کر بھی جی میں توانا دو تیہا سکلنا جرور کرا رمین دے وچی کر آندا کے ریکی اس وقت شریر رام چندر جی نو بلایا گیا سی انہوں نے ششتر دن آنو راکشنا دا واد کیتا سی انہوں نے پجایا سی او ایک کیڑی ملکہ مالا ہے جنو پھاڑ کے جنو مرجی جنو مرجی کھو کے لیا جو ساڑے گروہ سامنے ایسے کر کے کیا سی جے تو اسی مالا دی رکھے ہی نہیں کر سکتے تو انہوں مالا بینداد کا آرمی نہیں ہے پھر دوجی جڑی ایک کھوڑ دیا سے کٹنا دا حوالا مہتے جرور دوانگا کہ اے ہی جڑا آج سارے اپنے جنوی راجنیتک لوگ ہیں جنو جرور سکھی سا دا آن سکھی پرمپرامان دا تے ہاس پالنا چاہی دا ہے وہ سنگھ ساو دے بیانتے کنتو برنتو کرن تو پہلا ماتما گاندی دا اس بیان جڑا انہوں نے بڑا دا دی سبا دے وچی کیا سگا کہ گروہ گووین سنگھ جی گمراہ دے پولڑ رہ رہے ہیں وہ مانا دی گال چھاڑکے تلوار دی کرپان دی تیرہ دی گال لاکے کر تے پرنسیپل گنگا سنگھ شہید سکھ مشنری کالی دے پرنسیپل سن انہوں نے ماتما گاندی نو سابر متی آشرم جا کے کیا کہ میں تو انہوں نے اس گال دا جواب دینا ہو کہاں دے نہیں میں بیاس نہیں کرنی کہنے میں کرنی ہے انہوں نے کیا کہ تو انہوں نے ہاتھی چاہی جو جو گئے اندر تے ماتما گاندی جی جی گیتہ پڑھ رہے ہیں کہنے تو انہوں نے ہاتھی چکی ہے کہنے جی گیتہ ہے کہنے میری ماں ہے تو میں تو پریڑھنا لنے پرنسیپل گنگا سن نے ایک سمپل سوال پوچھے آسی کہ گیتہ رچی کتھے گئی سی کہنے جی جان کے دے مدان چاں تے کہنے جی گیتہ نا رچی جان دی تے وہ جان کے ہونی نہیں سی جدو ارجن نے جو دشترہ نے ہتھیار سوڑ دیتے کہ میرے سامنے تو میرے پاہی پتی جے تو میرے پتامہ بیٹھے ہیں تو میں انہوں کیوں مارا اس وقت تو گیتہ دے سندیش نال او جیڑا انہوں نے شیری کرشن جی نے او جیڑا جیڑا گیتہ دا پدیش دیتا کرم دا صدانت جنہوں آجی بھی ساری دنیا مندی ہے ٹھیک ہے او اے دو تحاسکوں والے ہیں اسی انہوں پچھے راک کے انہوں ادھے سندرب دے سنگھ صاحب دے بیانتے کو ٹکا ٹپ نہیں کریے پھر میں ایک گل جرور ایڈ کر دا ہوں کہ تین منٹ دا بیان ہے سنگھ صاحب دا صرف اسی سارا جور پلٹیکل پارٹیاں دا لسنسی تھیارتے لگیا ہویا ہے سنگھ صاحب نے نشے شدن دی گال کیتی ہے نوجوانہ نو بانی بانے نہ جڑن دی گال کیتی ہے نوجوانہ نو سارو رچیاں پنان دی گال کیتی ہے جڑا نوجوان بانی بانے تے گربانی نہ جڑ گیا تے جڑا نوجوان نشیاں تو دور ہو گیا ہوں تھیار دی گلت ورتوں کاری نہیں سکتا اے جڑا ایس پاکھنو جرور میرے صدکار جوگ پہنے لے سارا تو لینے گرچرن سنگھ گریوال صاحب گریوال صاحب سب تو پہلا جڑا ٹلو صاحب نے بیان دیتا ہے او دے تے سپاشتی کرن ضرور چاہی دا ہے کیا جے پنجاب محول شانت ہے پنجاب دیوچ کوئی اجہی گل نہیں ہے تو انہوں ہتھیاران تھی ضرورت ہوئے اجہی محول دیوچ اے بیان دینا اپنے آپ دیوچ لوکاں دیوچ ارس رکھت پاونا پیدا کردہ واقعی تھا انہوں بھی لگ دا لگ پاک سارا نہیں یہ گل کہ یہ سارے پینلسٹ نے پاوے او آپ دے ہون یا کانگرس یا بیجے پی کی آج دے تریق دیوچ ادنہ دا بیان دینا صحیح نہیں جاپتا جو دو ساتھ کچھ ٹھیک ہے کہ چڑھا صاحب نے دب ہمیں ایک گل کہتی کہ انہوں نے اپنے راجنی تک ینڈے بتاو گل کیتی ہے پر میں ستوشٹا ہوں کہ ٹلو صاحب نے بھی ایس گل دی پوشٹی کیتی ہے کہ تھے آر جڑے شہان ہوں دے ساتھے صندوق صاحب نے بھی ایک گل کہی ہے کہ سویر اکھیالی سینک صاحب نے کیا گماری گل نہیں تے چنی صاحب نے بھی گوڑ بوڑ کے گل کہتی ہے کہ ہاں تھے آجڑا لائسنس آ انہوں مردہ جیڑا بندہ جیڑا صاحب شکر سارا ٹھیک ہوتا ہے اور جیڑی کال میں سارے انہوں نے بھیتی ہے گل کرنی کی ہونا ہے کی ایس گالدے میں چھے آپاں جڑا چرچہ کر رہے ہیں ہمی اسی اصرکھت محسوس کر رہے ہیں میں پھر ڈی جی پی صاحب دی پرنس کارنفرنس دا جگر کرنا گا ڈی جی پی صاحب نے اکڑا کڑ کے دسیاں کی پچھلے ایس سال تو پجاہ بندے مرندہ جڑا ارکارڈ ہے ایس تو پہلا کے دن چادہ ہندہ سی میں نوے دسو کی اے پجاہ بندے روز مر رہے ہیں تے اوہ س مرنوں جے اسی ہے کہیے بھی بہت لانڈ آرڈ سہی ہے اسی دیکھو دین دے ارے کی ہو رہے ہیں کمڑی دے کھڑاری مر رہے ہیں لوگ کا دے کرنوں لوٹ سوڈ ہو رہی ہے کنہ کچھ ہو رہے ہیں تو آڈے ایس چیلر تو دکھایا جا رہے ہیں کل دسیاں گیا ڈی ایس پی ایس پجاہ پلیس دے سرکار دے دی اصبیتوں موبائل خوکے لے گئے مرنوں دسو لانڈ رانڈر کے تھے نہیں سو جیڑی گل سندو صاحب نے جکر کیتا سی کہ یہ جنہ کوش باپ پر رہا ہے یہ سارا کوش باڑا جڑا جڑے کان باپ پر رہے ہیں جی یہ باپ پر نجائز تھے ہرانہ باپ پر رہے ہیں سو ایس موقع تھے جیڑے حالات نے انہ حالاتان دے میں جی اسی آر رکھ سک دے آپ دا بچاہ کرنے دا یہ سرکار نہیں کر دی جیسی آپ دا بچاہ کرنے گئی محب کرنے میں گلوں ڈیٹ لیکن نہیں کرنا چاہوں دا یہ دلی اندر چراشی نومبر ویڑے سکھاں کو لے اتھیار ہوندے تاں وہ یہ سترانہ دا کان بچاں ساڑا نہیں سی ہونا یہ گل بلکر سپاسٹا ہے انہوں نے اتھیار رہت کیتا گیا جنہ کوڑ سی گئے پر یہ بھی اتھیار سی گئے وہ باچ گئے سو میں ایک گل کہنی کیونہ بیٹی کردہ سارے انہوں تسی سارے اگر مان رہے ہو پر سکھاں سے بیانتے راج نیتی نہ کرو پر میں ایک گل کہہ دیا کہ سکھ دے ہاتھ میں چھ بڑے آتھیار کدے بھی جلم نہیں کردہ کدے بھی جبر نہیں کردہ سکھ دے ہاتھ میں چھ بڑے آتھیار گاؤں گریب دی رکھی کردہ ابلا دی اجت میں چھوڑ دا ترمدی سرکھیا کردہ تے ہندوستانو یاد بھی کروگا ہندوستان دی اجاد ہستی کیمرا کھلی مان رہا دے بھی لڑ دا گریب ساب ایک سوال اگے جا کے بھی شاید سوال چکے جا سکتا ہے کہ کل نو خدا نہ خاصتہ کسی طرح دی کوئی مس ہیپننگ کسی دے ہتھوں ہو جان دیا ہے پھر ادھلی ذمہ وار کون ہے اے سوال اگے جا کے آو گا کہتا جتہ دار صاحب نے بیان دیتا سکا کہ تسی ہتھیار رکھو جے کال نو کنٹو پرندو کسی طرح دا ہندا ہے کوئی اجے ہی کٹنا واپر جان دیا جڑی نہیں ہونی چاہی دی سی ادھلی فرز میں وار کون ہوئے گا میں نوے دس ہو جی پھر جی جی دیاں ہون کٹنا ہواں باپرگیاں نے انہ دے جو مبار کون ہے جو ہون کٹنا ہواں باپرگیاں نے پیجاب دے اندر تُسی دے میں جڑے دنو دکھایا میں دا کاٹن ہلے جانا ہے گا ساڑے پینلسٹ بھی اس گل بارے چکر کرنے گے جی میں دا یہ گل کر دا کہ تلو صاحب بھی اس گل بارے کہنے گے جیڑا آج کوش ہو رہا ہے ہاں جی تلو صاحب تلو صاحب نے جواب لیں گے تلو صاحب تُسی یہ جواب تُسی یہ کیا سکا کہ محول بلکل ٹھیک ہے پر لاک پر سارے پینلسٹ کہنے دے کہ ادھا دا محول کدھا دا ٹھیک ہوندہ ہے کہ دن دے ہاڑے قتلو گارت ہو رہی ہو گینگسٹر آ رہے ہونڈ مار رہے ہونڈ پھر بھی اسی کہی جئے کہ پنجاب دا محول بلکل ٹھیک ہے محول بلکل ٹھیک ہے ہوتے 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 ہوت موسیقی 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 بلکل تھوڑی گل ٹھیک ہے اس پکھوں حرپیر جی کیونکہ لائنڈ آرڈر دی جیڑی سیچوشن ہے آنفرشنٹ پارٹ اے ہے گا کہ پنجاب دی جیڑی لیڈرشپ ہے گیا ہے اور بہت ایمچور ہے گیا ہے اور ان ایکسپیرینس ہے وہ نہ تھا انہوں نے خود سمجھا رہی ہے بیسی کی کریے تھے نہ ہی ہو انڈیپینڈنٹلی بیروکریسی نوں جیڑا جیڑے کام تھی کر سکتے رہے ہیں اور ہر دوستی دیکھو کہ جیڑے آپ انہوں نے افسر لائے ہیں انہوں نے روز بدلیاں ہو جان دیاں ہیں جنہیں دے تسی کسی بددے افسر دے ویچے کانفیڈنس نوں ریپوز نہیں کروں گے انہوں کانفیڈنسی کانفیڈنسی کام کر دی ازاست نہیں ہوگی انہوں نے دیر جیڑی پلیٹی کل انہوں نے افسرہ رہیں کام کرنا ہوتا ہے افسرہ رہیں امن کنوں دی جیڑی بہالتا ہون دیا وہ کروانی ہون دیا وہ نہیں نہیں ہو رہی سو میری اپیل ہے گیا بینتی ہے کہ تسی جیڑی سفتی پیدا کرو ہر بندہ ہر لیول چلی صاحب جدر سے باندہ ایک پاسے تو تسی ہو وہ نا تسی ایک پاسے کہہ رہے ہوں کہ سرکار دا لانڈ آرڈر دا سسٹم چرمرا گیا ہے لوگ سرکیت نہیں ہے دوجہ پاسے جے جدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوائے رکھا دلی تسی شستر یا ہتھیار رکھو تسی اٹھتے بھی نہیں آن دے جاتا سرکار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سرکار فیل ہو رہی ہے آپ دے کام دے وچ جیڑی کے لوگ کا نے بانے میں سیٹھان دے کے چنی ہوئی ہے اونا نوں آپ دے جمعہ واری دا احساس کرنا چاہیے دا ہے اور انشور کرنا چاہیے دا ہے کہ کوئی کسے بھی تران دی جیڑی امن قرون دی ستیتی ہے خراب نہ ہوئی یہ نہیں کر سکتے تاکہ کوئی کنٹرول کرے ایک منٹ آیا ہے اندرپال سنگھ ایک منٹ آیا ہے میں واپس کر کے اندرپال سنگھ جی ایک سوال ضرور ہارے کے دے آن دا ہے کہ کدھے کوئی ٹائم سی گا کہ جتھدار سہبان بلوں کوئی بھی حکم جاری کیتا جاندہ سی کوئی آدیش جاری کیتا جاندہ سی گا کوئی جیدہ کوئی ٹیکا ٹپنی ہندی نہیں سی گاہیں بگاہیں کوئی کچھ کہہ دے پر اجھے حالات کیوں بنے اے تا سوائے پڑ چول دے بھی ضرورت ہے گی ہے کہ کچھ بھی کیا جاندہ اوہ دے تے کئی طرح دے سوال چکے جاندہ نے کئی طرح دے بیان آن دے تھوڑے سامنے تین پینلسٹ بیٹھنے وہ بھی سوال چکرے نے کہ جتھدار سہبان دے جڑا یہ بیان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اجھے حالات کیوں بنے سار پیسنگ جی دیکھو اگر میں جلور دوڑنا سار جی کرنا چاہنا کہ جو دوں تو گیانی ہرپیسنگ انہیں پیچھلے تک پک ساڑے تین سال تو سیری کالتک صاحب دی سیبا سنبھا لی ہے قوم نو ایک نمی سید ایک نمی چیتنا دین دینوں نے کوشش کیتی ہے ٹھیک ہے سماج دے ہر ورگ نو بدھی جیویاں نو قنون داننا نو بیوروکرائٹس نو امبیسٹرز نو وائس چانسلرز نو تے جیڑے ہور جننے بھی اپنے سادہ سن سماج آیا جایا سکھ باکھ 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 جتے بندیاں کوئی میکنہ انہوں نے نہیں چھڑیا کھیتر جنہ انہوں نے ٹاچ نہیں کیتا جنہ انہوں نے سلاح مشورہ نہیں کیتا تے میرے خیال انہ سلاح مشورہ شاید جیڑے قوم دے جنہ تو اسی کہنے دے کہ پہلا کنٹرو ورسی کیوں نہیں ہوندی تھی ہون کیوں ہو رہی ہے جب وہ ہر گالوں ناپ تول کے بول دے ہیں تے تسی نوٹ کر رہے ہو پیچھلے لمبے سمیں تو انہوں پریس کانفرنسہ نہیں کر رہے انسیسری کنٹرو ورسی جبین نہیں پہ رہے ہون جیڑی گال کر رہے ہیں ہمیشہ ہی او جننے وچارف ٹاندرہ جتھوں بھی انہوں رائے مل دی ہوتھوں لے کے اس وچارف ٹاندرے جو جو نچوڑ کر دے ہیں اس نچوڑ دوں وہ قوم دے سامنے اپنے سندیش دے روپ ویچ رکھ دے ہیں تے میرے مطابق میں جرور ایک بینتی کریں گا سارے انہوں بھی صرف سنگھ صاحب دے بیانتے ہی کنٹرو ورسی کیوں ہون دی ہے میرے بہت زیادہ کنٹرو ورسیل بیان ہور سنستامہ ہور جیڑے لیڈران ہور جیڑے سو کارڈ اپنے ہور ترمدے رکھ شک سمجھ دے ہیں ہور انہوں بھی ہون دے ہیں کدھی کنٹرو ورسی نہیں ہون دی کیونکہ ایک ٹارگٹ بنا لے جاندہ ہے کہ اس قوم نو اٹھے کوئی سیانہ کوئی سوجوان سید دین آڑا جتے دار اٹھے نہ بیٹھے انہوں لوڑ نیجے بیٹھا ہے انہوں ڈیمارلیز کی میں کریے بلکہ علی علی کر کے جا سارے اسی پہ جانگے دے میں سمجھنا بھی جرور میں بیلنا بھی بینتی کیتی سی سارے جنہیں بھی پاکھ ہیں بھی جدوں بھی شریکال تک صاحب سے جتے دار دے بیانتے کوئی انہوں نے ٹپنی دینی ہے تو صرف ٹپنی دکھاتے ٹپنی نہ دین وہ جرور وہ دی بیک گراؤنڈ جس وہ بیان کس اندرج کیا گیا وہ کیوں کیا گیا جہا جنہی سنگھ صاحب جی میند کر دے ہیں کہ وہ جیڑا اکھوٹی بندہ بیان دن دا ہے کہ وہ دی بھی انہی کالنا ہے انہی بھی سادنا ہے بیان دین تو پہلا دو اچھ فرق ہونا چاہیدہ یہ جرور فرق ہونا چاہیدہ ہے جیسی صرف جیس سنگھ صاحب نو ایک عام پلٹیکل لیڈر سمجھ کے انہی دے ہر بیانتے کنتو پرنتو کرندہ دکار ہر بندے نے اپنے کو لے لیا دا میں سمجھاں گا اس تو وڈی طرح دی کوئی نہیں ہوئے گی سو سارے انہوں ہمیشہ ہی سنکوچ کے میں انہوں ایک کال میں جور دوانا دینا چاہونا میں اتحاس کہندے اگوائی لینی چاہیدھی ہے جو دوں امریکہ دے لیسبینز دا ساملنگی سمندہ انہوں قنونی طورتیں مانتا دیتی گئی تیہو دوں پوپ امریکہ دا دورہ کرنا ہے انہیں جگہ جگہ تے بل کلنٹن دی سرکار دی لوچنا کی تی بھی اے جڑا لیسبین دا قنون بنایا ہے اے گیر قدرتی ہے اے سائیت دے ورد ہے سب کچھ ہے کنہ کچھ انہیں سرکار دے خلاب ہو لیا بل کلنٹن دوں پترکارہ نے پوچھے آگے پوپ امریکہ جکو مرے آئے تے جگہ جگہ تو سپریم سپیرچول آثورٹی نو کمنٹس کی اے ایسی خوبصورتی اپنے ترمچ پیدا کر سکتے ہیں کہ سنگھ صاحب دے ہر بیان نوئی نارمل پلیٹیکل بندے دا بیان سمجھ کے جو دے ترکٹ اپنی کرن دا ہر چھوٹا بڑا بندہ دے کا آر لیل ہوئے ہر شوشل میڈیا دے جو جی دے مو چوندہ بولی جاوئے اے اتکار جرور سا نوئی سوچن دی لوڑا ہے سوڈ وانا نو چندکانو سکھ سماج دے جڑا سوچیت ورگا ہے انوئے دے تے جرور اپنی آئے جو تیام دینا چاہیے بہت بہت تانواد سارے مہمانات اس پوری ویچار سے جوڑے رہے ہیں سو مکدی گالے یہ ہے کہ جڑا بیان دتا گیا ہے سریعہ کالتکت صاحب دے جددار سہبان اپو اپنے بیانوی پارٹیاں دے لیڈران دے جتھے بندیاں دے آرنے اپنے بیانوی پیٹی سی نیوز این آل تانواد